پھر غائب ہو جائے گا تو اس لیے اب ہم ایک بڑے جو کسے ہم پجابی میں کہتے ہیں نا کہ چپ چپیتے اسمبلی جا بڑھا گے اور ان کو کہیں گے سارے آگے ہیں آپ نے جو اس سے ہمارے اسٹیفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لے اور آپ الیکشن کروائیں اور سپریم کورٹ کو بھی میں بزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے آپ خود دیکھ لیں نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں نہ وہ ہمارے اسٹیفے قبول کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈیمکریٹک رائٹ ہے اور خود کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اسٹیفے ہمارے قبول ہونے چاہیے اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں ہم نے فیصلہ کیا اور خیبر فرق تونخواہ میں ایک ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال رانہ سناولہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے جو ہی عمران خان نے اسمبلیوں کی دیڑھ تھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہے چوئے کی طرح اپنے بل میں گھس گئے اور الیکشن سے اس طرح سے یہ بھاگے ہیں جس طرح کالا چور بھاگتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کے لیے جس طرح سے بلدیاتی الیکشن تھا اس کی تاریخ بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنی جلدی قانون میں ترمیم کی کہ اس کے اوپر بحث تو کیا قورم بھی پورا نہیں تھا اور بغیر قورم کے سینٹ سے بل پاس ہو گیا صرف تاکہ اسلام آباد میں الیکشن جو ہیں بنا کرانے پڑے آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ پجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتے کیپی میں سینٹ میں کہیں پہ بھی آپ کا چیرہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں اور یہ جو سارے لوگ اسلام آباد میں سیکیورٹی میں بڑھ کے مارتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں آکے کسی دن لکشمی چوک کے اوپر اور یہاں پہ آکے کھانا کھا لیں ان کو اگر گندے ٹماٹر نہ پڑے تو مجھے کہیے گا یہ ان کی اس وقت بہت برا حال ہے ان کا اس لئے یہ الیکشن ہوں سے بھاگ رہے ہیں تیسری بات ہم اپنے جو عظم ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں ہم پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن کرانے کی کے لیے پوری طرح تیار ہیں آج عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا اجلاس کیا اس میں میہ اسلام صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں سینئر منسٹر مسارت میرے ساتھ کڑی ہیں درجمان ہے حکومت پنجاب کی اور اس کے ساتھ سبتین صاحب راجہ بشارت ہمارے جو تمام لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوئے اور کنسلٹیشن میں ہم نے پیسلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں مجاب اسمبلی سے آج ایک وفت جو ہے وہ چودیس اہبان سے ملاقات کرے گا چیف منسٹر سے اور مونس الائی صاحب سے اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ ٹیک کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا آیا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے ہمارے تمام ممبران اس وقت ایک سو ستتر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودیس پرویزلائی کو بیک کر رہا ہے دس ممبر پی ایم ایل کیوں کے اپنے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت ایک سو ستاسی ممبران جو ہے وہ موجود ہے سپیکر کو نکال کے سپیکر کو شامل کرے تو ایک سو اٹھاسی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویزلائی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے اور یہ جو تاریخ ہے الیکشنوں کی یہ آئندہ جو ہائی کورٹ کا فیصل ہے اس سے بہت پہلے ہوگا اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے جیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جائے جائے گا اور نئے انتخابات انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہوں گے میاسکم صاحب میں آپ سے دخواست کروں گا کہ اس بات کو آگے پڑھا دیں بہت شکریہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک برونی سازش کے تحت جو حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی اس نے صرف پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ کھلوار نہیں کیا اس نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا اس نے یہاں پر جو بائیس کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کھلوار کیا اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو دنیا میں مانگنے والا ملک بنا دی ہے جب پاکستان عمران خان کی حکومت کے اندر جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا جو شرح نمو تھی جو جی ڈی پی کی ریشو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سات مینوں کے اندر پاکستان کی ایکانومی کا دیکھ لیا ڈاؤن فال وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس عمل سے جو غریب آدمی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پسکر رہ گیا وہ دو وقت کی روٹی سے بالکل آجز آ چکا ہے تنگ آ چکا ہے میں اس کی مسائل یوں دوں گا جس کی آمدنی بیس ہزار تھی اس کے اخراجات پچاس ہزار ہو گئے ہیں آمدنی وہاں کی وہی ہیں اور جس کی وجہ سے غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے اس حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشیوں پر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا صرف سوچ رہے ہیں جو ریاست کی اولاد ہے اس کا نہیں سوچ رہے ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں یارہ سو ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے ہیں نیپ کو بدل دیا ایف ای اے کے اندر جو کیسز تھے ان کو اوپر نیچے کر دیا صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اور تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آگئے ہیں اور انہوں نے آکے کیسز ختم کروانے شروع کر دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جو ابھی تک ہو رہی ہے اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیراعظم ہیں وہ ہیں آصف زرداری ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے چیروں کو بے نکاب کرے گی ہم پنجاب اسمبلی کے اندر جو ابھی فواد بھئی نے بات کی ہے جو کوٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ووٹو کانفیڈنس پھی لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری قیادت کا ہماری اسمبلی کے تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے انشاءاللہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے کہ اسمبلیاں کس ڈیڑ کو ہم نے ڈیڑ دے دی 23 کل جو گزر گئی ہے سو اس کے بعد پھر ہمارا جو عمل ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلدہ جلدہ الیکشن کا ہی نکاد ہو تاکہ جو بیرونی ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر انویسمنٹ کریں ابھی تو پچھلے سات ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ چھے لاکھ سے زیادہ لوگ بیرونے ملک پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں یوت کا اعتبار اس نئی جو حکومت رجیم چینج کے تسلسل میں آئی ہے وہ بالکل ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں برین جو پاکستان کا تھا سارا کا سارا برین آٹ باہر جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے چھٹکارہ حاصل کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر بات کروں گی کہ الیکشن تو ہو کے رہنا ہے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں سرخ روح ہوئے ہیں اور ہم اسی عدالت میں سرخ روح ہونا چاہتے ہیں ہماری طرف سے عوام بائیس کروڑ پچھتر لاکھ گواہ ہے کہ اسمبلیہ تعلیل ہو چکی ہے اب اس کے اندر جس طرح سے یہ اثر و رسوخ استعمال کر کے قانون توڑ کے آئین شکنی کر کے اور پھر جو پنچائت لگی ہوئی ہے اس پنچائت کے پیش نظر یہ ڈلے تو کر سکتے ہیں ہمارے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے نہ ہم ٹلنے والے ہیں انشاءاللہ حقیقی ازادی آکے رہے گی اور ازلی چوروں سے نجات پانا ہی حقیقی ازادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے فواد چودی صاحب نے اور میاں صاحب نے اور مصر رجم شیط صاحب نے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ملک کی حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے یہ جو آٹھ ماہ ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ تنظلی کی طرف گیا ہے جو ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ تھا سکس پوائنٹ ون پرسنٹ پہ آج وہ زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹ پہ آگیا ہے اور میرا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد ایک سنتی شہر ہے وہاں پہ بیروزگاری اپنے عروج پہ ہے سو یہ نوشتہ ہے دیوار ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام میں ایک غم و غصہ ہے اور اسی عوامی رییکشن کے ڈر کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ الیکشن سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے آج جو سینئر لیڈرشپ کا اجزاز ہوا اس میں یہ پیسہ کیا گیا کیونکہ الحمدللہ ہمارے نمبر پورے ہیں ہم پورے اعتماد ہیں انشاءاللہ جو عدالت نے ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے ہم پنجاب اسیمبلی کے ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے